ساتھ ساہی اب ستسنگ کا یہ دوسرا دن ہے پندرہ ستمبر انیس سو نینانوے جیسا کہ کل بھی بتا تھا کہ ستسنگ کے اندر وہی پریمی آتے ہیں جس پر پرماتما کی میر ہو جاتی ہے ایک سیوک نے اپنے گردیو سے پوچھا اے گردیو ہمیں اس بات کی جانکاری کیسے ہوئے کہ بھگوان ہمارے پر پرشند ہے کہ پوتر جس دن تم ستسنگ میں آتے ہو اس دن یہ سمجھ لینا کہ پرماتما آپ کے اوپر پورن پرشند ہے اگر اس بات کا گئے رہی سے بیچار کریں تو ستسنگ سے بڑی اس رشتی میں کوئی بھی وزتو نہیں ہے جس جاداد کے پیچھے ہم دن رات پڑے رہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ نہیں جائے گی اگر آپ نے جاداد بھی چاہیے گھر میں سکھ سانتی بھی چاہیے تو بھی پرماتما کی کرپا سے ہی ہوتی ہے پرماتما جو چاہوز ہو کر سکتا ہے اس کے یہ گن ہے ہمارا کیا نہیں ہو سکتا اسور چاہے گا وہ ہوگا اسور کب چاہے گا جب تم آپ اسور کو چاہوگے آپ کے اسور کے چاہنے کا پرتی کیا ہے کہ آپ ستسنگ کے اندر آوگے ستسنگ کے اندر آنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے بہت ہی سبح سنسکاری ہنس اور جس پہ اسور کی پورن کرپا ہو وہ اس درو جانا کے کاریے سے نیوت ہو کہ اور ایک آدھے کام نتیاغ کہ اور تب ہی جا کر کے ستسنگ ہوا آ جاتا ہے جن کاریوں کو آپ کر رہے ہو یہ تو کرتے ہی رہو گے کیونکہ یہ ہمارے اتیاؤس سے کام ہے کس درشتی سے سماج کی درشتی سے اوسکتہ کی درشتی سے اور اسے بھی اوسک دو کاریے ہیں وہ پرماتما کا نام ہے اور ستسنگ کے اندر اسور کے نام پہ دو کھڑی بیٹھ کے جانا یہ بھی ایک اسے بھی اوسک کام ہے جو وقتی اس درشتی سے وچار کرے گا کہ یہ کاریے تو ان بھائیوں کے بھی چل رہے ہیں کہتے ہیں ایک بار ایک بھگتی بتا رہا تھا کہ میرے اتنا اس سے کام تھا کہ مجھے نوڈر لگے تھا کہ دو دن اس کاریے پر نہیں گیا ایسا ضروری کام ہے کہ آگے سے میرا وہ کام ٹھپ ہو جائے گا ایسی گویا کہ ایک دم میری پتنی بیمار ہوگی میڈیکل میں لے جانا پڑیا آسپیٹل میں اور وہاں سے ایک مہینے کے بعد چھوٹی ملی وہ آوسک کاریے بھی چھوٹ دیا گھر سے پیسے بھی لگائے اور مانسک پریسانی کا ٹھکانا نہیں کتنا کسٹ دماغ مرہا یدی ہم اس درشتی سے سوچیں تو پانس دن ہم کوئی بڑی بات نہیں بھگوان کے نام پر نکال سکتے ہیں ست سننے کے لیے لیکن اس کو ہم بھی دیتے نہیں سوچتے مجبوری بچے ہم دو منت نہ جاوٹ اپنے کاریے پہیں اور بھائی سکھ میں بھگوان یاد نہیں آتا کبھین صاحب کہتے ہیں کہ دکھ میں سمن سب کریں سکھ میں کرے نہ کوئی اردے سکھ میں سمن کرے یہ دکھ کا حکوم ہوئی سکھ میں سمن نہ کیا پھر دکھ میں کرتے یاد کہیں کبیر تعداس کی اب کون سنا فریاد سکھ میں یاد نہیں کیا اس وقت اور دکھ پڑے جب اس کو یاد کریں تب میڈیکل میں جاویں ہیں نا جب سارے دیوتا یاد کر لیں ہم اس سے پہلے کوئی نہیں یاد آنتا تو کہیں کہ تُو پہلے یاد کرتا تیرے یہ دکھ بھی دور ہو سکتے ہیں تو آج جو ہم نے کل آپ کو بتایا تھا کہ آج ہم آپ کو ایک انمول قتھا سناویں گے جو آج تک آپ نے سنی نہیں تھی اور جنہوں نے سنی ہے وہ ان کو اور آنند آوگا کیونکہ بھگوان کی ترچہ چاہے کروڑ بار سنگے انہیں اتماں اتنا ہی آنند آتا ہے جس پرکار سوست وقتی روزانہ روٹی کھاؤ دن میں دو دو بار اور بڑے دن ہو جائیں جب تین تین بار بھی ہم بہت دن پرابت کرتے ہیں اور جتنی بار کھاتے ہیں اتنا ہی سوادیشت لگتا ہے ٹھیک اسی پرکار جو سوست آتماعے ہیں جو پاپ رہی تاعتماعے ہیں ان کو بھگوان کی ترچہ وہی بات اور وہی کتھا چھے سو بار سن لے آپ کو اتنی ہی آنندیت ہوں اتنی ہی آپ آنندیت ہوں گے اور جس دن میں وہ واقعی ہے تو سن رہے کھی ہم نہ کئی بار اب وہ بات پھر گڑڑ ہو جاتی ہے جس پرکار بیمار آدمی انہوں کہے کہ آدھ روٹی کوئی نہ کھانتا منصوبہ نہ کھائی لی تھی وہ کیوں نہیں کھا رہا کیونکہ اس کے سریر میں کوئی گڑڑ ہو چکی ہے یا تو بخار کی سکایت ہے یا بدعظمی ہو لی اس لیے جس وقتی کو پرماتمہ کی طرح اچھی نہیں لگتی اس میں پھر کوئی پاپ کرم اس کو کشت دینے والا ہے اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ ستسنگ میں آگا ہے اب دوائی نہ کہ کوئی کھاک پرشن ہوتا ہے پر مجبوری میں کھانی پڑھا کریں چاہے وہ کڑوی لگ گئے اور چاہے کوئی میٹھی دوائی ہو دوائی لینے سے دوائی کھانے سے ہی چھٹکارہ ہوگا اس لیے یہ ستسنگ میں پرماتمہ کی قطعہ ایک میڈیسن کا کام کرتی ہے دوائی کا کام کرتی ہے ہمارے پاپ کرموں کو کاٹن کے لیے جیسا کی کل بتایا تھا آپ کو کہ ہم کتنے دکھی ہیں یہاں پہ کسی بھی وقتی سے آپ مل کے دیکھ لیو اوپر لے سے منتے دبلائی کہے دے کیا حال ہے بھائی وہ کہے گا موج ہو رہی ہے آنند ہو رہے سے ٹھیک ٹھیک دی جیسے کورٹ کے اندر کچڑیوں میں جب دو رشتے دار ملتے ہیں اور ملتے ہی ایک سباوی کا ماری عادت بن گی اور جی سناو کیا حال ہے وہ پرتی اتر دیتا ہے ہاتھ ملا کے بس موج ہو رہی ہے سب ٹھیک ٹھیک موج موج کا اور کچڑیوں میں کوئی سا بھی میڑ نہیں ہے کچڑیوں میں کورٹ میں وہ پرانی جاتا ہے جو کتی تنگ آ لیتا ہے اتنا دکھی جیو اس کچڑیوں میں اور ہوسپیٹل میں جاتا ہے ہوسپیٹل میں ملتے ہیں تو بھی کیا حال ہے اک موج ہے بس ایک لکھتے ہیں تو وہاں بھی کہتے ہیں کیا حال ہے بس ٹھیک ٹھیک دی موج ہے بس ایک پوتر ہے وہ بیمار ہو رہا سے ایک کے لڑکا سے اور بچ بچیں بروسہ ہے پھر موج کا ایکی گریب داس مہارات کہتے ہیں یہ سنسار سمجھ دا نا ہی کہندہ شام دو پیرے نو جیٹ کی دوپ جڑے ارنو کہنا تھنڈ سی ہے اتنے بونڈے کشٹ کو اتنے دکھوں کو ہم جھیلتی ہوئے اور پھر بھی یہ کہتے ہیں موج اوری سے کیوں کہتے ہیں کیونکہ ہم نے ان دکھوں کو سین کرن کی عادت بن گی اور سمادان کچھ ہویا کونی سرگ میں ہم گئے اندر اور اندرانی ہم بن لئے کئی بار گریب داس مہارات کہتے ہیں جتنے بھی یہ پرانی ہے کیڑی دلے کچھ تک اور منس کی تگنتی کیا یہ سبھی پرانی کئی بار اندر کی پدوی پہ بھی سرگ کے راجہ بھی رہ چکے پرتوی کے راجہ بھی رہ چکے عربوں کھربوں سنکھوں یگ ہم نے ہو لیے یہاں پر برمتے اور بٹکتے آنا یہ جنم مرن نہیں مٹتا اور جنم مرن مٹے بنا یا بیماری کٹے نہ اور جنم مرن کی بیماری نہ برمہ کٹ سکے نہ وشنو کٹ سکے نہ سیو کٹ سکے نہ ماتا کٹ سکے یہ پرانی میرے پاس رکھے ہیں ان کے اتحاس تین چاروں ماں سکتیوں یہ یہاں کی سپریم پاور ہیں ماتا جوت نرند جو نراکار سکتی ہے ماتا برمہ بشنو محیش یہ آپ کے ظنم مرند نہیں میٹ سکتے باقی آپ جیسے سبکرم جیسے انہوں نے گیتا جی میں اور پرانوں میں ساستروں جو گیان اپنے سنتوں دورہ دیا ہے اس کا انسرن کروگے رامان ماں بھارت جو انہوں نے ادھارن دیئے ہیں اگر ایسے تم رہو گے رینی کرنی کروگے تو تمہیں سرگ پرابطی ہو جائے کرے گی لیکن سرگ زیادہ ہو جائے گا نرک کم بھوگنا پڑے گا اس ودھی سے اگر تم کروگے اتنا راحت آپ کو یہ ضرور دے سکتے کنس جیسے راکسس کو یہ مار سکتے پاپیوں کا یہ ناس کر سکتے لیکن آپ کا جنم مرن نہیں مٹا سکتے گیتہ جی ہمارا مکھ ساست رہ اور گیتہ جی نے صاحب کہا ہے کہ بھائی ارزل یہ جنم مرن کا بکھیڑا مٹے کونی یہ مجھ سمجھنا کہ یہ رازہ لوگ جو تیرے سامنے کھڑے ہیں جن کو دیکھ کر بھائی اور بندوں کو تیرے ممو اتپن ہو گیا یہ جی تو عمر ہے بھائی عمر ہے کونی اور سریر بدل لیں گے 84 میں جا سکتے لیکن دوسرا سریر پرابط کر لیں گے پھر بھی یہ کبھی نہ کبھی آپ کو منص روپ میں بھی مل جائیں گے اس کا کیا تم دکھ مانتا ہے تو اس پر کار گیتہ جی میں بھی یہ لکھا ہے کہ اس پرانی کا جنم مرد نہیں مٹتا اس سنگھوں جنم مرد تیرے ہو لیے اس سنگھوں میرے ہو لیے وہی گریب دا جی کہتے ہیں تیس کروڑ رامہ اوتاری اور سیتہ سنگ رہن تی ناری تین پدم جا کے بھگوانا اور سبت نیل کنوا سنگ جانا کرسن جی کے سات نیل جنم ہو لیے سات نیل سنگ ہوتے نا ازار دس ازار لاک دس لاک کروڑ دس کروڑ عرب خرب نیل سات نیل زنم کرسن جی کے ہو لیے جب ان سویں پرماتماؤں کے زنمن نہیں مٹے تو یہ آپ کے زنمن کو نہیں مٹا سکتے ایک ہیوگریو نام کا ایک بھگت سادنہ کرتا ہے ماتا کی ہیوگریو ہیوگریو بولا ہے گردن گوڑے کی اور شریر دیوتا کا ایسے روپ کا ایک بگت تھا اس نے ماتا کی سادنہ کی سیرہ والی آس ٹنگی کے آٹھ ہو جا والی کی ماتا پرشن ہوئی ماتا نے پوچھا کہ مانگا بھائی مانگ ترے من من دعا اکمائی میں مروں کونیا میں مروں نہیں مجھے ایسا ور دے جو بھائی اس نے چھوڑ کہ اور مانگ اس پر تبی اپنے راز سے یہ راز دوں اور اور کچھ جا وہ لے لے لیکن جنم اور مرن یہ ختم یہاں پرانی کا نہیں ہو سکتا جو پیدا ہوا ہے وہ مرے گا اور بھائی جو مریا ہے اس کا وہ پیدا ضرور ہوگا شریر کی بنتا ہو سکتی ہے کرم انصار منص لگ چورہ سی کتے گدے سور بھی بن سکتے ہیں لیکن یہ ہمارے بس کا نہیں ہے اور گریب داست ماراز کیا کہتے ہیں کہ اتھ پتی پر لے میٹوں کھانی یا جنم مرن کی بیماری تمہاری میں مٹا سکتا ہوں اب ساستروں سے ہی سکھ دیئے اپنے ہنسوں کو جو ان کے اپاس سکتے لیکن وہ زنم مرن نہیں مٹا سکتے یہ نیم ہے اور بندی چھوڑ کا نیم ہے کہ آپ کے زنم مرن نہ مٹو اور کہاں لے جاؤں جیسے یہاں سے ہم جاتے ہیں سرگ کے اندر دیو سریر ملتا اور وہاں دیو ہوتے ہیں اور دیویاں ہوتی ہیں ان کی پتنیاں اور پھر ان کے پوتر ہوتے ہیں وہاں پر ایسے ہی سنسار ہے سرگ میں بھی لیکن یہاں سے بہت اتم ستان ہے یہاں سے کروڑ گنا سندر ستان ہے یہاں سے کروڑ گنا اور ست لوگ کیا ہے دیوتا لوگ بھی مرتے ہیں اپنی عوضی پورن کر کے وہ پھر مرت مندلمہ آ جاتے ہیں برما بشن محیش بھی سماپت ہوتے ہیں ایسا گیتہ جی میں لکھا ہے کہ ارزن یہ برما آدھی برما آدھی کا مطلب برما بشن محیش آدھی تینوں کا ایک یہ پریائیو آسی سبت ہو جاتا ایک کوڈ ورڈ ہے یوں جیسے سنکادی سنکادی کا مطلب چاروں بھائی سنگ سنندن سند کمار اس پرکار سناتن یہ سب سماپت ہوتے ہیں جب محیش برما بشن محیش بھی نہیں رہیں گے اور پھر دوبارہ سرشتی رچی جائے گی تو دوبارہ پھر یہ جیو اپنے اپنے کرم نہ لے کر اور پھر شروع جائیں گے اور خربوں تک پھر چلتی رہے گی تو اس لئے بتا کہ کروڑ ورس تو تم رازہ بھی رہ چکے یہاں کروڑ زنم اور کروڑ زنم تم اندر رہ لیے کیڑی سے لے کا ہاتھی تک ایک بار مارکنڈی ریسی ایک کیڑ نال یعنی چیٹی کا سمہوں جو ادھر ادھر گھومتی رہتی ہیں سنکھوں اس کیڑی اس چیٹی کے اس کتار جو آ رہی تھی جا رہی تھی وہاں پر بیٹھا اور گھنٹوں ان کو ایسا سکھ سم دھان سے دیکھ رہا اندر جی نے مارکنڈی جی سے ملنا تھا وہ آ جاتا ہے اندر بھی کافی دیر کہتے ہیں یہ دیکھ رہا ہوں بھئی کہ یہ چیٹیاں کتنی بار اندر رہ چکی ہیں وہ کہتا ہے مارکنڈی یہ چیٹی رو اندر کا کئے کام اب یہی تو میں دیکھ رہا تھا بھئی کہتے ہیں آپ نے کیا پایا کہ اس مہین اتنے لمبے سمہوں میں یہ کروڑوں چیٹیاں چیٹی ادھر ادھر جا رہی ہے ایک چیٹی ایسی ہے جو کبھل ایک بار اندر رہی ہے اور باقی تو کئی بار اندر کی پدوی بھوک پھر گدے کی جو نمزالی اندر کپسی نہیں آگے لیکن یہ راج کا سکھ ہے نا عیب جس نے دارو کی لت پڑ رہی ہے نام لنتی آننو سوچا ہے لے دارو چھوڑنی پڑے گی نا نام لے جو یعنی وہ چسکا کون چھوڑتا گدہ بننا منجور کتہ بنکا ٹٹی کھانا منجور پر یا برا ہی نہ چھوڑ ہے اور تھوڑا سا سکھ راج کا اندر کا راج سرگ کا راج ہوتا ہے اور بندی چھوڑ بگوان کہتے رہے وہ بھی کچھ کو سو خبیرہ وہ ست لوگ میں ہے اس کا تم نے گیان نہ کونی کیونکہ یہ ساتھ تری آتک کے سیمت کر دیئے ست لوگ کا گیان نہ کونی اس پرکار جب معراض نے گریب داست جن یہی بتان کی کوشش کری ہے کہ بھائی اب جیسے ہم یہ سادنہ کریں گے جو بندی چھڑو اگوان کبیر سا بتاتے ہیں اور گریب داست بتاؤ اور یہ سب سیاست نہ تپس شاکرنی نہ اس میں کناگت کا ڈنے نہ اس میں پتر سے دے نہ دیوتوں کا پرکو پر ہے ایک ایسا منطر دیتے ہیں اس روم ہم اس سے سبھی دیوی دیوتا جو بھی آپ کے اوپر دباؤ دیتے ہیں کوئی پتر ہے کوئی پریت ہے کچھ بھی ہے وہ تو نزدیک نہیں آوے اور اس منطر کی کمائی سے آپ کے ارد درم کام اور موقع یہ چاروں پدار آپ کو یہاں ملنے سروع ہو جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ یہ تو آپ کو یہاں کا سکھ جس سکھ کو آپ کبھی مندر میں ڈونڈو کبھی تیرت پہ جا کر کھو یا کسی پاٹ کے مادم سے کھو رہے ہو یا ورت کے مادم سے وہ سکھ پانا چاہتے ہو آپ کو وہ نہیں ملتا اس منطر سے آپ سب سے پہلے وہ سکھ ملیں گے پھر آپ کا درد بھراث ہوگا اس بھگوان کے چرنو میں کبیر بھگوان کے چرنو میں یہ پورن فرمات ماں ہے کبیر صاحب پورن بھرم ہے انم کوٹی بھرم کے بھگوان ہیں اور پھر ہم یہاں سے اس آدمہ کو کر کے ایک نام کا جاپ کرنا بس اور نام کے ہی جاپ سے سب جا جاتا ہے اور نام اور سب جاپ کرتی ہوں تو سب لوگ میں اس کے بعد آپ نے پن کھا کے پھر واپس نرک بھی بھوگ نہ پڑے گا بندی چھوڑ بھگوان کہتے ہیں جو ہم منتر دیں گے ست نام وہ ست نام کا جاپ کرنا ہوتا ہے کئی اندان کہتے ہیں کہ ست نام تو ست لوگ کو کہتے ہیں ست نام الگ چیز ہے ست لوگ وہ ست ان ہے اور ست نام کے دوارہ ست ان پر جا جاتا ہے تو اتنے اگیان ہمارے اندر گھر کر چکا ہے کہ ہم نے یتھارت بکتی کا پتہ ہی نہیں رہا تو اس سے ہم کہا جائیں گے ست لوگ چلے جائیں گے شت لوگ میں کیا ہوگا ہمارا وہاں پر ایسے ہی جیسے پرکریہ یہاں پر ہے نام پیدا ہوئے اور پھر بیٹا بیٹی ہوگے رشتے داری جڑگی آپ پس ممو ممتہ ہوگے ہم بڑے پرسن ہوئے بیٹھے ہیں اور ایک سیکنڈ کے بعد پتہ نہ کہ بجلی پڑ جاوے اور کہ گلت کہانی یہاں پریوار پر ہو جاوے اور سباوک بھی مان لیجئے ہم دیرے دیرے یہاں سے شریر تیا کر جائیں گے سمیں انسار تو بھی ایک دن یہاں سے چلائی جانا ہے تیبوڑ ورد ہو کر ہم شریر تیا گئے تو بھی یہاں پر رہنا نہیں اور پھر گرب کا دکھ اور پھر تپت سلا کے اوپر جو نرندن بون کا کھا ہمیں وہ دکھ یہاں پر کسی کا آج کٹ گیا کسی کا کینسر ہوگی کسی کی جوڑا مدرد ہو گیا کسی کی کھیتی مرگی کسی نہ رپی مار لیے جنت کو نہ مقدمہ ہو گیا کئی پر لٹھ باج گیا لڑائی ہوگی کئی پر راجہ ہوں کی آپ چاہ تانی مرگی کتر نیر بس گر گی یعنی اتنے مندے ککرم کے لوگ میں ہم اتنے راجی ہوئے بیٹھے اور ست لوگ جو پرانی چلا جا گا اس کا دوبارہ مرن نہیں ہوگا دیکھ کمال کی بات یہ بھی تو ست رہ تپڑ کر دیکھو انہی ست رہ کو ہم نے ست مان لیا اور اس کو ہم مانتے نہیں کیوں نہیں مانتے جب تک نہیں مانتے جب تک اس کی جانکاری نہیں ہوگی تو ہم وہ ست لوگ میں جائیں گے وہ لوگ کبھی نشت نہیں ہوتا اس نہ وہاں پر کوئی دکھ ہوتا ہے نہ اس میں روگ لگے اور نہ ہی کوئی مریخ پرانی اور پریوار نو کے نو جو ایک بار یہاں کی کمائی کرک ہے اور ست لوگ یہ دکاری جو پرانی ہو جاتا ست نام کا ضاب کر کے ست نام ست نام یہ جاپ نہیں ہے کہ اگر نجا کتم آپ کرنے لگ جاؤ ست نام ست نام ست لوگ چلے جائیں نہیں وہ ست نام ایک سچا نام ہے اس سچے نام وہ نام اور ہے وہ گروہ دیتا ہے جس گروہ کو ست نام کا گیان ہے اس نے اپلبدی کر رہا کی ہے اس ست نام کا اور اس کنیکشن جوڑ لیا اسی سمرت ہے وہ پھر اپنے کنیکشن سے آپ کو کنیکشن دے گا اور تب آپ کی کمائی سروح ہوگی اس نام کے جاب دیں اس کے بعد آپ کو سار نام دیا جائے گا اور سار نام کے بعد جب آپ نرگن اپاسنہ کے عدیقاری ہو جاؤگے وہ مارک بتا جائے گا تو آپ ست لوگ چلے جاؤ گا دوسرا ست نام جاب کرنے والے سار نام پرابط پرانی کا دوبارہ جنم لکھ چورہ سی کا نہیں ہوگا جس کو ست نام سار نام پرابط ہوگیا وہ چورہ سی من نہیں جائے گا من شریر پرابط ہوگا چاہے اس کے کروڑ جنم ہونا جب تک ست لوگ نہیں جائے گا چاہے اس کے لاکھ جنم ہو اور چاہے چار جنم ہو جب تک وہ سار سبت پرابط کرنے کے یگے نہیں ہوگا تب تک اس کے جنم من اس کے ہوں گے اور پھر وہ چورہ سی من جائے گا پھر ست لوگ جائے گا اتنا سار ست نام اور سار نام پرابط کرنے کو یہ ایک انمول اوسر انمول اللہ اس کو پرابط ہوگا اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہو ایک بہن ملی میرے کوئی گاہوں میں وہ ساٹھ کے قریب آئیو ہو رہی ہے اس کی اب ایسے ہی میں نے بتایا کہ یہاں پر گھنے دکھی ہو رہے ہیں یہاں پر جیون جان کچھ نہیں اس پرانی کا اپنے بجی سے دیکھا دیکھی جس کے چار لڑکے تھے ایک مر گیا وہ نو صبر کر لے ہے کہ ایسے پھلانے وقتی کا ایک لڑکا تھا اوہ مر گیا او بھی دن کٹے سے ہم بھی کٹ لیں گی جس کا ایک ہی پوتر تھا پہلے پتی مر گیا پھر پوتر کی آس بنی یہ بھگون یہ ٹھیک ٹھاک رہے اور وہ بھی پھر مر گیا وہ بچہ بھی اس کے سامنے مر جاتا ہے عورت کے سامنے اور بچار کرو جس کے پچاس سائٹ سال کی آئیو ہوگی پتی مر چکا ہے اور جس پوتر کا اوپر سارا جیون نے چھاور کر رہا تھا اور وہ پوتر بھی مر چکا ہے اب وہ بیچاری اپنے جیون نے کس پر کار کٹے گی اپنی چھتی پہدر کے دیکھو آپ اگر اس ماہی کی شتی میں آپ ہو تو اس انسار کو آپ کیا کہو گے اس کو دوخہ پر یہ دوخہ کیا کس نے پہلے تو آس لگائی کہ ترہ بیٹے ہو جا یہ پوتر تمہارا ہے یہ پریوار تمہارا ہے یہ رشتے داری تمہاری ہے پھر کہا یہ جاداد تیری ہے اور اب تم موز مار اور موز کا یہاں پر سانس بھی گونیا تو اتنے گندے کسٹ میں ہمارے کو کس نے ڈال رکھ ہے جب ہمارے سریر کا بروسانی سام سے پہلے اس سانس کا بروسانی کے باہر گیا کہ اندر آوے کہ نہ آوے اور دوسرا کارن کیا ہے کہ جیسے اب میں آپ کو بتا رہا تھا وہ مائی پھر کی بولی مہار جی کہو تو ٹھیک سو میں بھی کہو کہ یہ بندی چھوڑ بھگوان کبھیر صاحب نے کہا اس کا ڈنڈورہ پیٹوں مجھے وہ سک لگیا اور اس میں سچائی پری پورن پائی اس کو آگیا میں بتاؤ ہوں میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا تو وہ کہنے لگی جی کیا ہوا کہ میں نے اپنے لڑکے کو چوتھی پانچمی کلاس میں پڑھتا تھا صبح نوا دعا کے تیار کیا اروز جانا سکول میں جاتے تھے سائیکل لے چھٹی پانچمی کلاس میں پڑھتا تھے دونوں دو ساتھی جا رہے تھے کہ راستے میں ایک ٹرک سے آہ اتنے دیر میں روٹی کھانا لگی تھی بچے سکول میں بیج دیئے میں اپنا کھانا بنا بنو کا کپڑے دو کا روٹیا کھان کی خاتر بیٹھی تھی اور ایک گراس توڑ کا مو کا روٹیا ریکم بات تو بتا وہ ٹوک تا گیا چھوٹ آتھ مہ نیرہ میرے اگ ایسے ایسے ہم دونوں جاؤں تھے اور ایک ٹرک کھانا اوپر ٹرک چڑھا دیا میرا بھی سائیکل ٹوٹ گیا اور بھائی اوپر اتر گیا اب نو نکا کے امر لیا پر وہ بچارینوں کہتی میرے چندڑی کیتا ارزوت کیتا اور وہاں سے ایک کلومیٹر کی دوری پہ وستان تھا جس نے پتا لیا وہ بھی گیل باز لیے کیا ہو گیا اس لڑکے نے ان کو بتا دیا گیا وہ اوپر گھٹرک اتر گیا وہاں جا گئے دیکھیں اس میں کچھ بھی کونیا تکر ماری جا گئے درتی میں بے ہوں سوگی اور کئی میناتیں میں نصود دی نہیں رہی پاگل ہوگی رو رو کانک سو دی پہلے اس بچے کا اوپر پورا جیون آسری تھا اری اس میں اب میں کیوں کر جیون کٹوں تو کہتی ہے جی اب کے بسائی رو پیٹکوی چھک لی کچھ پار بسائی کونیا تو بندی چھوڑ بھگوان کہتے ہیں یہاں پر تمہارے ساتھ یہ سلوک اسنکھوں بار ہر پرانی گے لو لیا یہ اسی کارن ہمارا گل دھڑک دھڑک کرتا ہے کوئی ماری اسی بھی گلت بات کہیں سن لیتے ہیں تو یہ کس نے کیا یہ جوت نرند بھگوان نے کر رہا تھا ہمارے ساتھ اپنے سوارت کی اتائیں ایک اس نے گلتی کری تھی اور اس گلتی کا گلت اس نے کیا گلتی کری تھی اور کیوں ہم یہاں پر لیا اس گندے پانست کے گندے پوتلے مفت کر دیا اس کی ایک عضب کانی ہے وہ گریب داست مہاراج کبیر شاہ نے آکھا ایک یہی نرمل گیان دیا گیان تو وہ بھی ٹھیک ہے گیتا جی میں ویدوں میں ساسطروں میں پرانوں میں بھاگوت میں لیکن وہ جوت نرندن سے بہار کا گیان نہیں ہے جوت شروپی بھگوان تک ہی گیان ہے اس سے اوپر عماراج نے یہ بھی گیان دیا اور اس سے اوپر کابی دیا اس پرکار ہم جب یہ بات سنتے ہیں من نے تو یہ کتھا جو سنی نہ کیونکہ ساسطر بھی پڑھ رہے تھے اور گیتا جی بھی کھوپ ڈیا کرتا میں اور بچپن سے ہی میں حنمان چالیسہ کرن لگیا تھا چوتھی ککشا سے عم نام کا جاب کرتا تھا سات بار حنمان چالیسہ کیا کرتا تھا اور بارہ ورس لگاتار میں سال آسر گیا ایک مندر میں انمان جی کی اپاسنہ کے تائیں جو وہاں کا اتب مندر تھا انمان گلوار کا برت من کبھی نہیں چھوڑ جب تک گیان نہیں تھا اور پھر نام لیا ستگر کا گیان ہوا جب اندیرا ہٹ ہے کہ یہ برت اور یہ حنمان کی پوجہ ہمیں کوئی لاب نہیں دیتی اب یہ بات جب سروم میں نے سنی تھی تو میرا بھی دل ایک دم ایسا دھڑکیا کہ جو یہ وقتی بتا رہا ہے پاگل نظر آوے ہیں پھر مور خیس نے کہ ایک بھی گیان نہیں نمان جی کی بپاسنہ کو بھی نکارہ کر رہا ہے یہ تو کہتے ہیں ناشتی کہیں میرے من میں اپنے آپ کلپنا اٹھ ہے پر من میں یہ جاستہ کی آگے سننے یہ کہ بتانا چاہت ہے پھر اس نے بتا کہ آپ کبیر ساگر پڑھ کے دیکھو اب ان ساستروں کا گیان مجھے تھائی کیونکہ آستہ بگوان میں تھی بچپن سے جب کبیر ساگر پڑھ جانا اور پھر گریو داس جی کا گرنس آئے پڑھ جا پھر تو اپنے آپ چاند نا ہو گیا کیسے ہو گیا کہتے ہیں ایک دو بھائی تھے سیٹ اور چھوٹا بھائی مر جاتا ہے اس سیٹ کا اس کا دو بچے تھے کیا ہوا اس سیٹ کی جب تیرہ می ہو لیا تو اس کی ماں کہن لگی ان بچوں کی بھائی تم اپنے تاؤ جی کے پاس جاؤ اور میرے پاس یہ کچھ لال رکھے ہیں دو چار ان کو لے جا بیٹا اور تاؤ جی نے کہ دے تیرے نا کہ مارا بجنس میں عصہ کر لے بپار میں پیسے تہین بھائی یہ لال میرے پاس دے دے دنوں بھائی اس ماں کے دورہ دیئے گئے لال کی پورٹلی سی لے کر اور تاؤ جی کے پاس کہ تاؤ مطابق کرن ہو رہا تھا پر نو سو چند اچھ مائی ہو لے پتا جی کی اگ جی وہ تو ٹھیک سی پر وہ لی جا لی میرے ماں کیسے روٹی کرے بنا کام چلے کرے بنا کام چلے کوئی نا بدن اس تو دن دا کرنا ہی پڑے گا اور پھر نا کہتی ہے کہ مرد اور پیسے کوئی نہ یہ لال سے میرے پتا جی کے دری میری ماں کے پاس تھے یہ آپ لے لو اور مہار بی پار میں حصہ کر لو اس نے دیکھا وہ الٹے ڈال دی اگلے بیٹ آئیر نہ لے جاؤ یہ تک قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو پھر اپنا دن سیدہ گھر رکھ اور میرا ویدیس میں جہاں جاتے ہیں وہاں پر ادھار چلا ہے کتنا پیسے مال لے آوان گے کوئی دکت کو نہ آپ چالو میرے ساتھ ان کو ساتھ لے گئے دوسرے راج میں کافی دور جا کے وہاں پر ان بچوں کو بیپار کا لین دین سکھایا جا بیٹا وہاں سے اتنے پیسے کا یہ بگتان کر کے آو وہاں سے اتنے چنے کھری دو اور وہاں سے اس کو اتنے پیسے دو اس کو آدھے دینا اس کو سارے دے دینا وہ آدھے ممان جائے گا ایسے ایسے پھر کیا کیا کہ یہ لے ایک لال لے جا بیٹا اس سیٹ سے جو ہم نے لیا پچاس ہزار کا سمان اس کو یہ لال دیا یہ مہارا گروی رکھ لے گا اور آ کے اپنا چھٹو آ لیں گے دونوں بھائی اس لال کو لے کے سیٹ کے پاس گئے جس کے پچاس ہزار کی ادار کر رکھی تھی کہنے لالا جی یہ لال رکھ لو میرے تاؤ جن بھیجا ہے اور کہتا ہے کہ جب پیسے ہو جائیں گے لال چھٹو آ لیں گے اور آپ پیسے دے جائیں گے کوئی بات نہ لیا بھائی اس نے دیکھ کے اس لال کو اس سیٹ نے ایسے بگا دیا تھا کے تھگ تھگی بھی کرن لائے کہ تم ہی جوٹ بھی بولو یہ لال نہیں ہے یہ تو لال لڑی ہے یہ دو جار کی بھی کوئی نہیں کرن چھو آ گیا ان کے اوپر دونوں بچیاں کو بہت لال ہو گیا چھو کہ نہ پیسے ہوں کہ جو ہم دین میں کوئی نہ تھا لے جائیں یعنی ان بچیاں کی تنا بھے ہو گیا کیوں تو بھائی یہ کئی تک کئی کی پیس نے اور تاؤجی گلتی نہ کریں آ کے بولے تاؤجی وہ سیٹ تو گناہ نراز ہو گیا کیوں بھائی اکمار لال نے بھلا لال لڑی سے ان بیرا تھا تاؤجی کو تو گیا نہیں تھا دیکھ کہ نے بھلا بیٹا ست اوہو رہ تیرے کی یہ تو دوکھا ہو گیا بیٹا وہ لال تو دوسرے تھیلے میں رکھا تھا یہ لال لڑی یہ ہے یہ لے جا یہ دیکھ اس کو سیٹ کو اور کہ گیا ماری تاؤجی کا دوکھا لگ گیا تھا دوسری تاؤجی گدرے تھے اور گلتی سے انہوں لال لڑی دے دی تھی یہ لال اور لڑی کی اگ ساتھ یہ دو جار کی قیمت کا یہ نو لاک کی قیمت کا تو آگے جی آگے بچہ نے سوچی اپنی ماں پہ لال لے ساتھ پہ تاؤجی پہ گناہ کر جا ہو گیا تاؤجی پہ اور وہ پہ سائے جب گر نہ گئے باگے ماں آگے بھائی آگے بیٹا آگے آجا روٹی کھاؤ پہ سے کھاؤ روٹی پہ لال دے تاؤجی دے کھاؤ ان پہ رہے نیز بھی نہ آتی ہوگی اتنا کر جا ہوگیا اگلے بیٹا یہ درے نوکے نو رکھے سے تھاری کھا کر لے جاؤ جب وہ لے کے گئے نہ لے کہاں گئے انہ سوچی کہ وہ یہ بات بنے جو مہ بنی تھی پہ دیکھتے لے ان کو لال ہے کہ لال ڈی ان بچے نے جب دیکھا وہ بگاہ کے مارے انہ دیلی آنکانی ماتوں بھی کتی باوڑی رہی کتی باوڑی ستن تجھے نہیں معلوم کسی چیز کا بلا رکی بات ہوگی یہ لال کونی کتن لال لڑی ہیں سارے چار جار کے بھی کونی ہیں اور کس نے بھوکا دی باوڑی تو بھائی منت بیرانہ یہ دریت تری پتا جی سمجھے کہ من سوچ لال لہ ہوں گے اور تک میں چیز نہ دیکھتی وہ بچے آگے ان کو لے کر نہیں گئے ان لالوں کو جا کہ تاو جی میری ماں ہن باوڑی سے انہ نہیں بیراز مان نے کا بلا رکی بات ہوگی اس نے معلوم تھا تاو جی بھی آپ پر کھلیں گے مجھے کہنے کیا ہو سکتا نہ پڑے گی تو جی مہ رجی تاو جی لال کونی تھی مہ روی لال لڑی بتاو اس لیے جو بات ہم شروع میں جن کو لال مان بیٹھے ہیں جن کو پورا سکتی مان بیٹھے جن پر ماتمہ کو آج میں آپ کو ان کی پرک کر رہا ہوں گا جس کو پورا پرک ہو جاگی اپنے آپ پتا چل جاگ لال کیا ہے لال لڑی کیا ہے پر ایسے ہم نے روز سنتے ہیں تین لوگ کے پرماتمہ ترلوکی کے نات چطر بھجی بھگوان برمہ وشنو سیو یہ بات آپ نے یاد رکھنی پڑیں گے اس پورے سمادم کو پورن روح سے لاب لینے کے لئے تین لوگ ترلوکی کے نات برمہ وشنو محیش چطر بھجی چیار بھجائیں آدی مایہ سیران والی آدی بھوانی اس کی آٹھ بھجا جوت نرندن کی ایک ہزار بھجا یہ سکتی کا پرتیق سمجھو جیسے چیار ہوسپور کی موٹر ایک آٹھ ہوسپور کی ایک ایک ہزار ہوسپور کی تو ان میں کتنا انتر ہو گیا ایک ہزار کی تو فیکٹری نے بھی گمائے دے اور آٹھ کی اور زیادہ کام کرے اور اس سے کم کرے اور چیار ہوسپور کی بھی کام کرے پر آٹھ جتنا نہیں کر سکتی آٹھ کی بھی کام کرے پر ہزار جتنا نہیں کر سکتی نکارہ نہیں ہے جتنی سکتی برمہ بشن محیس جتنا لاب دے سکتے ہیں لیکن مائی ان تینوں اور ان کے دوارہ بھی کروا سکتا کی وہ پرم سکتی ہے وہ نراکار روک میں بھی ہے اور آکار میں اپنے لوک میں ہے نردن لوک میں ان سے اوپر پوراں برم پرماتمہ ہے جس کی اسنگھ وجابنا گنتی کی اب ہم یہاں آپ کو دھرن دیتے ہیں جس دی سی جلے میں دی سی اور پھر اس سے اوپر منتری مکھے منتری اور مکھے منتری سے اوپر پردھان منتری اور راستر پتی اب دی سی مکھے منتری کے سامنے بہت چھوٹی اکائی کی سکتی ہے اور پردھان منتری کے سامنے مکھے منتری بہت چھوٹا ہو جاتا ہے لیکن نکارہ نہیں کر سکتے کہ مکھے منتری میں سکتی نہیں مکھے منتری لیکن پردھان منطری کی سکتی ایسی میت ہے اس کی پورا ساری کنٹری کے اوپر پورے دیس کے اوپر اس کی سکتی پرباوی ہے اس لیے پردھان منطری راشتر پتی سے سمپرک جو کرے گا اس کو پٹواری سے لے کر اور مکھے منطری تک کا رجی ملاب پردھان منطری شاپ لے سکتے ہو اس لیے کہتے ہیں ایک سادھیں سب سدھیں سب جا پر ماری سیچے مولکو فلائفو لے گا اب وہاں سے ملیں کیوں کر پردھان منطری سے اب ملانے والا ملے اب پردھان منطری سے لاب کب ملے جب ہمیں اسے کو ملانے والا ملے پردھان منطری سے بہتک واد میں ملانے والے کو شپارسی کہتے ہیں پردھان منطری کا خاص آدمی اس کو شپارسی کی سنگیہ دی جاتی ہے اور اجہاتمیک واد میں اسے پرن پرماتمہ ست پرس سے ملانے والے کو گروہ کہتے ہیں ست گروہ گروہ اور ست گروہ اس پرن پرماتمہ سے ملانے والے کو گروہ ست گروہ دونوں سنگیہ سے دانا جاتا ہے تو اس لیے وہ پورا گروہ ملے پورا گروہ کون جسے پورا شپارسی پردھان منطری کا شپارسی پورا شپارسی ہے اس سے میڑوں میں پاچھا ہے مکھے منطری بھی اس کا ہم نے کتی نہیں ناٹ سکتا جس کا ہم نے پردھان منطری چاہوے گا دلتے ہیں مکھے منطری ناچاتی بھی بھی کرے گا اس کا ہم نے تو اب ہم آپ کو وہ پرم سکتی کا زانکاری دیں گے کہ کیسے لیے تو ہم نے اس گندے لوگ میں آنا پڑیا اور کیوں یہ دکھ ٹھانے پڑے اور کیسے نے ہمارے ساتھ یہ دوکھا کر رکھا ہے آج ہم راضی پرسن کر رکھے ہیں کہ یہ تمہارے مات پتا یہ تمہارے پوترے یہ تمہاری پوتری یہ زمائی یہ ماما یہ سالہ اور ایک سیکنڈ کے بعد میرا سریر چھوٹ جاؤں مہ گدہ بن جاؤں اور یہ میرا کچھ بھی کو نہیں ان باتوں کو جب اتار کرو گے تو یا بات بندی چھوڑ واری آپ کا پورن سمجھ مہا ہوگی جب بگتیہ کرنی ہے تو یا کر کے دیکھو جو سکھ آپ نے چاہیے وہ ان سے لے کر دیکھو اگر سال پر آپ اس عدیسے سے کر لے کہ دیکھاں گے بندی چھوڑ وگوان ہمیں کتنا سکھ دیں سکتے کیا ساتھ دیتے ہیں اس عدیسے سے ایک وقت کر کے دیکھو آپ جاں تیرت اور برت کر کر چھک لیے اور گتہ جی کے پاتھ کر کر آپ تنگ پا لیے اور دکھ نوکے نوکھڑے سر پہ اب اس جاپ کو اور اس پاتھ کو آپ پھیر کر کے دیکھو نئے سریعت ہے اور ایک ورس میں آپ پھر اپنی گرمہ سکھ دیکھنا اور یہاں پر ہم آپ کو گنوا جانا ہم جتنے سوکیس بگوان کبیر صاحب کی سرنمائے پاس پرانیوں کو ہوئے ہیں جو نئے وقتیاں ان کا تققی یقین نہیں ہوئے وہ تنگوں کہیں سوکیسو جوٹھ بولیں یہ اور یہاں پر وہ وقتی بھی آئے ہوئے ہیں جن کا سوکھ ہو رہے ہیں ان تم ملکہ دیکھیو وہ کوئی مارے رستے دار نہ اکا ماری اوڑ بولیں گے اور جس کا سوکھ ہوگا وہ ٹھوک کا کہیں گے کہ پہلے میں ماتتہ بھی دھوکیا کرتی کناکت بھی کڑیا کرتی اور سارے بار لیر بھی تر لیاں گے درے ڈکیے کریا کرتی اور دکھنیوں کے نیوں تھی اور اس بندی چھوڑ کی سرن میں وہ سکھ ہو گیا کیول ایک پرماتما کے نام تاہی اس لئے کہتے ہیں ایک سادھیں سب سادھیں سب جا اور مالی سوچے ملک کو تو پھلے پھلے گا ایک درمداس نام کا باندھو گڑکا رہنے والا بہت ہی دنوان سیٹھ آدمی تھا باندھو گڑ مجھے پردیش کے اندر ہے وہ مریہ جلے میں اب ہم ہوکائس اس باندھو گڑ کے اندر ہیں اسی مہینے کے ہم تیس تارک کو وہاں پر پہنچ گئے تھے فسلے میں نے تو وہاں کا وہ رہنے والا سیٹھ پر پرماتما میں ساتھ سو کلومیٹر آٹھ سو کلومیٹر پڑتی ہے جا دے بے سکو اور اس میں جنگلوں میں کا آنا اور وہاں دیکھے مجھے پردیش میں نو ایک بار نیچے کھڑے اور نو چڑ گے پھر نو نکل گے پھر نو نکل گے جنگلہ کے ماں کا اب جھتی تھی تو اب ہے جب کی وہاں پرے سڑکیں بن گی پڑ بن گے ان نالیاں پہ ہیں اور پہلے تو ان کا ماں کا آنا پڑیا کرتا تھا کتی ان کو دکھ پاتا ہوا وہ پرانی پرماتما کی چاہ میں بھگوان کرسن کی امنگ میں اور مطورہ پوری ماں آئے گیا تھا یہاں آکے کبیر صاحب اس کو ملتے ہیں ان کو سمجھایا بھائی یہ سادنہ درمداز نے کروڑوں جنم کر لی پر بیرہ بران مٹی یا درگتی تمہاری مٹی نہیں یہ پرسنگ نیارہ سنائیں گے آپ کو تو جب اس کے یہ بات سمجھ میں آئی کہ مارا جی پھر جنم مرن مٹے کس ویدی سے اور کیوں ہم تنگ پائی سے گندے لوک میں آکے کال سادھی ہوئی لڑکی کی پرسن جمائی مر گیا ایک دن پہلا تو خوشی کا ٹھکانہ نہیں سوچی تھی مات پتا نے کہ بچی پرائی ہوگی وہ اتر گیا اور کی بیرہ تھا پرسن جس سے بارہ وزن بنیں گا اسے گندے لوک میں مارے کے لیے سلوک رہا کھا کسی کی آنکھ پوٹ گی کسی کی دونوں ٹانگ کٹی پڑی اور کوئی کنسر تبھگت رہا کوئی کتہ بن کر اور کی کھا رہا کبھی سور بن کر وہ کیا بھوگ رہا ہے اتنا گندی حالت تمہاری کس میں کرید آتا کیا ہم نے کبھی بشم جی کی سادنہ نہیں گری جنہوں چھٹکارہ نہیں دوایا کبھیر صاحب کہنے لگے بیٹا یہ چھٹکارہ نہیں دوا سکتے یہ بیچارے سمم اس نرندن کے آدھین ہیں یہ ان کے سیوک ہیں یہ کانون سے باہر نہیں جا سکتے جو تیرے بھاگ میں وہ بھوگنا پڑے گا اس نے یہ مٹا نہیں سکتے سمم بھاگوان رام چندر جی نے نارد جی دوارہ سراب دیا گیا تھا بشنو جی کو کہ جس پرکار آز تو نے میرے ساتھ دوکھا کر کے اور بندر کا مو لائے دیا ایک عورت جس سے میں سادھی کرنا چاہتا تھا اور اس سے تُو نے سمم سادھی کر لی اب تُو بھی ایک دن اس عورت کی خاطر دردر بھٹکے گا تیرے ساتھ نہیں روائے گی اس کا آنند نہیں لے سکتا جیسے بھئی پتی پتنی کا بھئی عمر تہی ساتھ ہوتا ہے ایسا تیرے کو نہیں رہ گا اس سراب کا ڈنڈ ویسنو جی نے سمم بھوگنے کے لیے رام اوتار بن کہہ را دستر کے گردنم لینا پڑیا اور سیتا اور رام اکٹھے نہیں گئے جب سمم تین لوگ کے پرماتمہ نے اس ڈنڈ کا بھوگ بھوگنا پڑیا کرم ڈنڈ سے نہیں بچے تو بھائی یہاں پر اور کون بچے گا درمداز اس لئے تم گدے بھی بڑوں گے اور کتے بھی بڑوں گے اور شور بھی بڑوں گے بھائی تورا سی بھوگ نہیں پڑے گی یہ اس تین لوگ کا اتمنیم ہے اس برکار تو مہارا جی پرن سکھ کہاں بھی ستنوک میں ہوگا درمداز وہ ستنوک کیا ہے مہارا جی ہم کیوں آئے یہاں پہ بتایا کہ جوت نرندن بھگوان ایک لاکھ پرانی روز کھانے ہیں کیسے کھاتا ہے یہ سکسم یہ سریر یہاں رہ جاتا ہے اور اس کے اندر ایک سکسم سریر ہے جس میں یہ پرانی رہتا ہے سکسم کارن کولے مہا سکارن یہ کئی آورن مارے اس آتما کا اوپر اس نے ڈککے اپنی سوچ بودھتے ہیں جیو بنا دیا اب جیسے یہ کتنا سندر سریر کس چیز تاں بنا دیا یہ سب نہ بیرا یہ پانی سے بنایا یہ سریر اور کتنا سندر بنا دیا جادوگر نے اسی پرکار اس جوت نرندن میں یہ پربل جادوگری ہے کہ اس آتما کی سکتی کو دبا کے پانچ سے ڈائے دیئے اور یہ تھوٹھا کتی کھوکھا یہ اوپر دکھا دیا اب ہم اس کو اپنا بھائی اور بان سمجھیں یہ ماتی ہے اور ماتی تو بنا کے دکھا رہے کہ اس نے اپنی سکتی سے چلا رہے یہ نہیں وہ سکسم جیو کو کھاتا ہے گون کے جیو مرتا نہیں اس میں واسنہ نے چوڑ دیسا گرم کر کے اور پھر اس اڑنگیں نکھاوے وہی عادت ہماری یہاں لوگوں کی ہے مرگے کو کٹیں اس کی جان جا اس کا سواد بنے اڑنگیں نکھا کے وہ من یہاں بھی سواد لے من جو ہے یہ نرنجن ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں گریب داستی مہاراج کی آرتی ہے اس میں لکھا ہے اس نے بتایا ہے کبیر صاحب نے کہ بھائی پہلے کچھ بھی نہیں تھا نہ برما نہ وشنو نہ سیو نہ نرنجن اور نہ ہی ماتا اور نہ یہ پرتویر نولک تائرے اور نہ یہ لوگ کو کچھ نہیں تھا یہاں پر سب اندیرہ ہی اندیرہ تھا اور ہم سب جیو ست لوگ میں رہتے تھے وہاں پر اس نرنجن نے ہمارے کو دھوکھا دیا ہمارے کو وہاں پر بلویا اس نے کہ میرے ساتھ چالو وہاں پر تم ایسے دوں گا تھاٹ کرو گے سرک بناوں گا آکار مرا کریں گے خوب موج مارا کری کوئی جکٹ نہیں اب کیسے اور پھر مارے گیلہ کیس لوگ کیا اس نے ہڑا کوئی گدہ بنایا کوئی گدی بنائی کوئی کتہ بنایا کوئی کتیا بنائی کسی کا بالک مار دیا کسی کا بائی ختم کر دیا تو کہتے ہیں درمداز عدلی آرتی عدل پتھاؤں یوگن یوگن کا لیکھا لیاوں جا دین نہ تھے پندر نہیں پرانا نہیں پانی پون جمیع سمانا